حضرت اللہ مفتی شوایف رضاکھنا صاحب قبلہ صاحب سیبان گئے تھے اور بیان فرما رہے تھے انہوں نے تقیر میں بیان کیا ہم باہر کے دورے پر تھے فلائٹ میں ہمارا سفر ہو رہا تھا پھر کیا تھا تاجو شریعہ کے ساتھ میں تھا اچانک فلائٹ کی پنکھیاں بند ہو گئی مشین نے کام کرنا بند کر دیا ایئر خوشت نے اعلان کیا کہ اب کو زندگی خطرے میں ہے جتنے لوگ پلین میں بیٹھے تھے واہو ویلا مچانے لگے اپنی اپنی طرف سے دعائیں مانگنے لگے صاحب پلین اچانک اپر سے میچھے آنے کو تیار ہے پائنٹ جواب دے چکا ہے ہم نے تاجو شریعہ کے کاندھ میں ڈرتے ڈرتے کہا حضور اب زندگی خطرے میں ہے اس لیے کہ ساری فلائٹ کی مشینوں نے جواب دے دیا ہے تاجو شریعہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی سیئر ہسٹیج کو بلاؤ اور بلا کر کے کہو کہ پائنٹ کو جا کر کے کہے کہ اس بٹن کو دبائی ابھی مشین کام کر دے لگے گی آر اللہ کہنا تھا پہنٹ سے کہنے لے میں نے ایر ہسٹیج کو آواز لگائی دورے دورے آئی میں نے کہا حضرت نے کہا ہے شیخ نے کہا ہے بلا بٹن کو دباؤ دور کر گئی پائنٹ سے کہا مان مین یعنی چان سے چہرے والے نے کہا ہے کہ اس بٹن کو دباؤ مشین کام کر دے لگے گی پائنٹ کہتا ہے کہ میں نے دبایا اور مشین جہاج کی ساری مشینیں کام کر دے لگی پائنٹ کوشی کے ہمارے دورے دورے آیا حضرت کے قدموں کو پکل لیا کوئی دعائیں لے رہا ہے کوئی بلائیں لے رہا ہے اب پائنٹ کہتے ہیں حضور آخر آپ نے اس کی تعلیم حاصل کہاں سے کی پہنٹ نے کہا یہ باتیں نہیں پوچھی جاتی ہمارے نبی نے فرمایا ہے مومین خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے مومین خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے آر اللہ صاحب پوری میڈیا لگی ہوئی ہے ائرپورٹ پہ ہنگامہ ہے ہم جس چاہج کے گرنے کا انتظار کر رہے تھے اس کے ارنے کی خبر آ گئی کہا کان تو صاحب پائنٹ نے بتایا کہ کان مین میری جہاج میں ہے یعنی چاند سے چہرے والا میری جہاج میں ہے صاحب تاجو شریعہ کا چہرہ ہی تو چاند کی طرح آر اللہ تاجو شریعہ کا چہرہ تو چاند کی طرح تھا موسیقی